بلکم ٹو میر چینل حسن ایڈوکیشن سسٹم ٹوڈی اوہ ٹاپک اس پلانکس ازمشنز تو یہ پلانکس نے اپنی تھیوری دیتی نائنٹین ہنڈرڈ میں ویری موسٹ ایپورٹنٹ ان کوانٹم لیول تو مارڈن فزکس کم لے کے چل رہے تھے ایف ایسی سیکنڈ ایر چیپٹر نائنٹین ڈان آف دی مارڈن فزکس کم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا آج ہمارا لیکچر نمبر فائف ہے پلانکس نے جو ازمشنز دیئے تھے آفٹر ریزلٹ آف دی بلیک باڈی ریڈی ایشن جو ہم نے پریویس لیکچر ڈسکس کی ہے ویری ایمپورٹنٹ ڈیفکل لیکچر بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو انڈرسٹیننگ کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہے لیکن وہ میں بہت ایزی وی میں اردو میں میں نے بہت ہندی میں اور اس کو بہت سمپل کر کے میں نے ایکسپرین کیا ہوا ہے اس کو لاوز نہیں دیکھے گا اس ویڈیو کو تو پلانکس ازمشنز کیا ہیں بیسکلی اس نے کہا تھا کہ پرابلم اور اندھی کلاسیکل تھیوری واس ایڈنٹیفائی بائی دی پلانکس مطلب پلانکس نے کیونکہ کلاسیکل تھیوری کے مطابق جو ہمارے پاس لائٹ ہے نا ایز ای ویو ہے مطلب کہ ویو کی فارم میں ہے انرجی جو ہے وہ ڈسکریٹ فارم میں نہیں ہے ٹھیک ہے ویو فارم میں ہے تو پلانکس نے بیسکلی کلاسیکل تھیوری کے اندر جو مستیکس تھی اس کو ایڈنٹیفائی کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریڈییشن امیٹیڈ ناٹ کنٹینیوز اس نے کہا تھا کہ ریڈییشن جو ہوتی نا وہ کنٹینیوز نہیں ہوتی بلیک باڈی ریڈیشن جو ہم نے وہاں پہ دیکھیں وہ کنٹینیوز نہیں وہاں پہ ہوتی وہ ڈسکریٹ انرجی پیکٹس ہوتے ہیں they are emitted in discontinuous pattern نیکس اس نے بتایا discontinuity due to the packet of the energy that packets of the energy are called quanta بعد میں آئنسٹائن نے اس کو فوٹونز کا نام دیا تھا multiple packets of the energy are called the quantum ٹھیک ہے multiple packets کو quantum کا نام دیا یہی سے پھر quantum physics نے جنم لیا تھا quantum concept is equal to nhf یہ انرجی ہے n number of وہاں پہ packets ہیں h plants constant کی value f frequency ہے تو اس کو ہم اس فارم میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے f c over lambda ہوتا ہے تو اس کی جگہ کو یہ لے کر دیں گے ہمارے پاس n کی value اگر ہم سپوز کریں تو اس کی value اگر ہم یہاں پہ دیکھیں plants constant کی value ہوتی ہے 6.63 10 raise کی پاور minus 34 joule second اس کو electron fault کی فارم میں لکھیں گے electron volt میں یہ آجائے گا 4.136 multiple 10 کی پاور minus 15 کیونکہ plants constant کی value 10 کی پاور minus 34 very small ہے ٹھیک ہے تو n is the integer اس کی value 1,2,3,4 so on تو africanthi of the plants of the emitted radiation جو بھی black body سے radiation ضمیت ہوگی ہے کوئی بھی radiation ضمیت ہوتی ہے تو اس مساوات کے مطابق جب کوئی object radiation خارج کرے گا تو اس سب سے چھوٹی ممکنہ قیمت وہ ہوگی وہ n is equal to 1 ہوگی مطلب n کی value 0 نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو least possible value n کی value 1 ہوگی تو e is equal to hf آجائے گا ہمارے پاس تو ہمارے پاس یہ plants constant multiply by very very small مطلب frequency کی value جو ہوگی ہمارے پاس اور e energy ہو جائے گی this equation is known as a plants energy equation مطلب plants نے یہ equation دی تھی تو اس کو اگر ہم ہمارے پاس 2 value ہوگی n کی تو n is equal to e is equal to n کی value 2 ہو جائے گی e is equal to 2 hf آجائے گا e is equal to 3 hf آجائے گا up to so on ٹھیک ہے n کی value infinity تک جائے گی no fractional value are possible مطلب discrete energy level ہوتا ہے وہاں پہ fraction میں نہیں ہوگی یعنی value 1.2 نہیں ہوگی 3.6 نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوتا only the certain value of the energies are possible this concept of the classical this concept this concept is called the quantization of the energy اسی کو quantization of energy کہتے ہیں یہاں پہ which means the energy emission in the quantized energy emission is discontinuous discontinuous emission of the energy is called quantized ٹھیک ہے وہی بات بار بار repeat ہوئی ہے تو Einstein supported the above concept اس concept کو Einstein نے کیا کیا اس کو support کیا اور اس نے energy کے پیکٹس کو فٹون کا نام دیا اور these فٹون carry the tiny value of the energy electromagnetic waves were formed by the سے basically بنائی گئی تھی تو اسی کو آگے Einstein نے جس کو کہا کہ جب بھی beam of the electromagnetic waves جو ہوتی ہیں وہ consist ہوتی multiple of photons کے ہوتی 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 سی ایکل ڈو ایچ ہوتی دونے energies کو compare کریں گے تو ہمارے پاس آجا جگا p is equal to h f یہ c speed of light یہ پہ پہ سی پی c ڈوائیڈ ڈوائیڈ ہوتی اور ف جو ہوتا ہمارے پاس c آور lambda ہوتی تو ہوتی سی 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 کٹ جائے گا h آور lambda بن جائے گا اور یہ ہمارے پاس basically quantization discontinuous emission of the energy in the form of photons these photons carry the energy and momentum according to this equation ڈی very important question ہے تو کچھ یہاں پہ آپ کو important باتیں بتاؤں گا Electromagnetic spectrum کیا ہوتا ہے Einstein explain in the Electromagnetic spectrum gamma rays photons energy in the highest energy in mega electron world مطلب کہ gamma rays کی energy ہوتی ہے وہ mega electron world میں ہوتی ہے اور low energy photons جو ہوتی ہیں وہ radio waves ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس spectrum جو ہے highest اور lowest کی یہاں پہ بات کیا آپ کو پورا spectrum آپ کو سمجھنا ضروری ہے تو یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہوا تھا اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا very important ہے ٹھیک ہے تو بسی کے لئے یہ پورا spectrum ہی آپ ہمارے پاس frequency increase ہوگی اور wavelength ڈگریز ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارا visible region 700 nanometer to 400 nanometer ہوتا ہے ٹھیک ہے اور lambda کی ویلی اس طرف بڑھتی ہے تو یہ spectrum آپ نے یاد رکھنے ہے تو انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے ہمارا lecture number ہوگا next six اللہ حافظ